مہگاہ کی سرکی میں پیسے عوام کو ریلیف نہ مل سکا نگران حکومت کا پیٹرول کی قیمت برقرار رکھنے کا فیصلہ ہائی سپیڈ ڈیسل کی قیمت میں سات روپے فی لیٹر کمی مٹی کی تیل کی قیمت میں تین روپے بیاسی پیسے فی لیٹر کمی نوٹیفیکیشن جاری نگران حکومت نے عوام پر ایل پی جی بم گرا دیا ایل پی جی کی قیمت میں چار روپے فی کلو اضافہ نئی قیمت دو سو پچھپن روپے مقرر گھریلو سیلنڈر پنتالیس اور کمرشل سیلنڈر ایک سو چھہتر روپے مہنگا نوٹیفیکیشن جاری لاہور رنگ بنا رائیونڈ کی عوام کی آواز لاکھوں افراد کی آبادی والے علاقے کو یوٹیلیٹی سٹور مل گیا لاہور رنگ کے رائیونڈ میں یوٹیلیٹی سٹور نہ ہونے کے مسئلے کو جاگر کیا تھا خبر نشر ہونے پر انتظامیہ نے یوٹیلیٹی سٹور کی بڑی برانچ کا افتتاح کر دیا جالی شہد تیار کرنے والا مافیا پی ایف اے کے ویڈار پر فورٹ سیفٹی ٹیموں کا داتا گنج بکش ٹاہنگ میں یونٹ پر چھاپا ایک سو بیس کلو تیار جالی شہد دیسو کلو گلوکوز سیرپ اور سیکڑوں گوٹلیں برامت کر لی گئیں لیسکو حکام کی ٹارگیٹڈ پورا کرنے کی انوکھی منطق لیسکو کی ساریفین کے خلاف دارویں اجواری بند اور خراب میٹر پر بھی مقدمات ارج کرانی لگے لیسکو نے غریب شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی سموگ میں کمی کے بعد عوام کے لیے بڑی خوشخبری حکومت نے سمارٹ لوگ ڈاؤن کی پابندیاں ختم کر دی گران وزیراعلم محسن نقفی نے کہا آج اور کل تعلیمی دارے دفاتر اور کاروباری مراکز معمول کے مطابق کھلیں گے محسن سرما کی چھٹیاں 18 دسمبر سے یکم جہندری تک ہوں گی محسن میں تبدیلی ڈینگی مچھر کے واہر میں تیزی آگئی 24 گھنٹے کے دران 75 نئے مریض ریپورٹ ہوئے شہر کے مختلف ہسپٹلز میں 48 مریض زیرے علاج ڈاکٹرز کا شہریوں کو افتیاتی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ غیر میاری میٹیریل ناکھے استعمیرات یا وجہ کچھ اور سروسز حسبتال میں تین منزلہ بلوک گر گیا ریسکیو کے مطابق بارڈ کی چھت بوسیدہ ہونے کے باعث گری امارت خالی اور زیرے تعمیر تھی مریضوں کو پہلے ہی منتقل کیا جا چکا تھا امدادی سرگرمیاں جاری امارت گرنے کے بعد سرجیکل ایمرجنسی کی آپریشن تھیٹرز کو آکسیزن کی سپلائی پند ہو گئی مریضوں کو دوسرے آپریشن تھیٹرز میں منتقل کرنے پر رش پڑ گیا ینگ ڈاکٹرز کا سروسز ہسپٹلز کی متاسطہ بیلڈنگ کے اعتراف میں بھی کام کرنے سے انکر لاہور رنگ نے چھے نیویمبر کو ایمرجنسی کی ناکس تعمیر کی نشان دہی کر دی تھی سروسز ہسپتال کی ایمرجنسی پر چھتیس کروڑ روپے کی لاکت آئی تزین اور آرائش کے کچھ دن بعد ہی دیواریں اور فرش ٹوٹ گئے ڈائریکٹر ایمرجنسی نے صورتحال کے بارے میں ایم ایس کو خط بھی لکھا تھا مطالبات کی منظوری کے لیے ینگ ڈاکٹرز کا پانچ میں روز بھی احتجاج سروسز میو جناہ کنگرام اور جنرل ہسپٹلز کی اوپی ٹیز بند مریضوں کو مشکلات کا سامنا ینگ ڈاکٹرز کا مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان بلکہ وہاں پہ ہمارا مسئلہ پڑ گیا کیونکہ کوئی ان کی بہنیں بھی ساتھ تھیں تو ہماری بلکہ اچھی خاصی وہاں پہ مسئلہ پڑ گیا تھا اچھا اچھا تو وہاں کافی سارا ایشو کھڑا ہو گیا تھا میں حیران رہ گئی تھی پھر میں نے زیادہ مناسب سمجھا ہی نہیں کہ میں ان لوگوں سے زیادہ بہنوں سے بات کروں بس میں نے ہم سب کو کہہ دیا کہ جی میرے تو سارے کیسز وہی کریں گے اور آپ کے جتنے آپ ہوں گے جو میں نہیں سمجھوں گی کہ اب یہ لیٹ ہو رہا تو میں انہیں گودوں گی تو میں نے ان کو آگے سے یہ کہا میں نے کہا ان کو کیا ضرورت تھی کہ یہ تینوں اٹھ کے ان کے آفیس چلی جائیں میں نے کہا یہ کون ہوتی ہیں پوچھنے والی کہتی نہیں ہم پوچھنے کہتے کہ آپ نے یہ والی زیر والی لائن کیوں لکھی چیئرمن پی ٹی آئی کی اہلیہ اور بہنوں کے درمیان شدید اطلاف پارٹی میں اقتدار کی جنگ چھڑ گئی بشہ بیوی اور لطیف خوصہ ایڈوکیٹ کی آڈیو لیگ بشہ بیوی نے گفتگو میں اپنی تینوں نندوں کی شکایت کی کہا ان تینوں کو کیا ضرورت تھی آپ کے دفتر پہنچ جائیں لطیف خوصہ نے کہا میں نے مناسب نہیں سمجھا ان سے زیادہ بات کروں نون لیگ اور باقی جماعتوں کو الیکشن میں لگ پتا جائے گا چوہتری پرویز الہی کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کہا سولہ ماہ کی حکومت میں پی ڈی ایم نے سوائل لیول پلینگ فیلڈ حاصل کرنے کے کچھ نہیں کیا میاں نواز شریف کو عدالت سے کلین چٹ ملنے کے بعد نون لیگ کے بڑوں کی بڑی بیٹھر قائد نون لیگ سے پارٹی صدر شہباز شریف کی ملاقات ایون فیلڈ میں بریت پر مبارک بات دی نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس مرکزی قائد کا نون لیگ انتقابی منشور اور سیٹ ایڈجسمنٹ پر تبادلے خیال میاں نواز شریف کو سات سال بعد ایون فیلڈ ریفرنس میں انصاف ملا سابق وفاقی وزیر رانہ سناللہ نے کہا العزیزیہ ریفرنس بھی فراڈ ہے ماضی میں نواز شریف کے خلاف غلط فیصلے اگلیہ کے ماتے پرداغ ہیں چیرمنٹ وی ٹی آئی کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے وہ مقافات عمل ہے قائد نون لیگ کی ایون فیلڈ ریفرنس میں بریت پر نصیر آباد میں جشن کارکنوں نے دھول کی تھاک پر بھنگڑا ڈالا صدر نون لیگ لاہور سیف الملوک ہو کر آمیر خان اور پاجہ امران نظیر کی جشن میں شرکت ثابت مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب شفقت حسنین اور توصیف شاہی شریک ہوئے عام انتہابات میں پاکستان مسلم لیگ کاف بڑے سرپرائز دے گی چوہتری شافح حسین نے کہا بنیادی انسانی حقوق پاکستان کی ترقی اور سلامتی ہمارے منشور میں شامل ہے سستی اور مسلسل بیجلی کے فراہمی کے لیے نہروں پر چھوٹے ڈیم بنائے جائیں گے پیپلز پارٹی ویمن ونگ سینٹرل پنجاب کے زیرے تمام بوم تاسیز پر تقریب پارٹی منشور پر چلنے کا آدھا کیک بھی کٹا گیا سدر ویمن ونگ سینٹرل پنجاب سمینہ خالد گھرکی نے کہا خواتین کارکن تیاری کریں اس بار وزیر اعظم بلاول بھٹو ہوں گے پیپلز پارٹی سیاسی سماعت نہیں عوامی سوچ کا نام ہے قائم مقام سدر پیپلز پارٹی وزید پنجاب رانہ فاروق سعید کا یوم تاسیز پر پیغام کہا ہمارا قبلہ عوام منشور جمہوریت اور مقصد پارلیمنٹ کی معلہ دستی ہے چیف آرگنائزر جمعیت اہل حدیث پاکستان عہدہ سنبھالتے ہی متحرک چودری کاشف نواز رندھاوہ کا پیصلہ بات سے رابطہ مہم شروع کرنے کا اعلان کہا عوامی رابطہ مہم کے تحت دیویجنل ورکر کنمنشن منفقت کیے جائیں گے 28 جنوری کو منار پاکستان پر جلسہ ہوگا امیر زماعت اسلامی سراج الحد سے ہالنڈ کے سفیر کی ملاقات دونوں ممالک کے تعلقات اور مستع فلسطین پر تباہ تے خیال سراج الحد نے کہا کہ عالمی برادری اسرائیل کی جانب سے فلسطین میں قتلیام کو رکوائے اسلاموفوبیا یورپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے الیکشن کمیشن کی عام انتخابات کی تیاریاں حتمی مراحل میں ہلکہ بندیوں کی حتمی فہرس جل جاری کی جائے گی الیکشن کمیشن حتمی ہلکہ بندیوں کے نوٹیفیکیشن کی منظوری آج دے گا آئندہ عام انتخابات نئی ہلکہ بندیوں کی بنیاد پر ہوں گے پنجاب حکومت کی آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاریاں سبائی محتموں کو پندرہ دسمبر سے بجٹ تداویز مرتب کرنے کی ہدایت منصوبوں کے لیے آئندہ تین مالی سال کے فنڈز کی فراہمی سے مطالق بھی آگاہ کرنے کا حکم پنجاب میں چین کی سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے اقدامات کا فیصلہ نگران وزیر ایسن کندیر کی زیر صدارت اجلاس نگران وزیر اعلیٰ کے دور اے چین کے دوران تیپ آنے والے مہائدوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا دور اے چین کے دوران دو مہائدے تیپ آئے تھے سہر میں ٹرافک مسائل کے حل کا ایک اور شاندار منصوبہ نگران وزیر اعلیٰ نے اکبر چوہ فلائی اوبر کا اتتاہ کر دیا منصوبہ دس ماہ کی بجائے سات ماہ سے بھی کم مدت میں مقمل ہوا سید معاصل نقبی نے کہا فلائی اوبرز کے اعتراف تین سو نئے درخت لگائے گئے ہیں رکاوتیں نہ ہوتیں تو مصوبہ پانچ ماہ میں مقمل ہو جاتا ڈیفنس میں کار حادثے میں چھے افراد کی موت کے کیس میں پیش رفت پولیس نے ملزم اپنان کے تمام ٹیسٹ مکمل کرا لیے پولی گرافک ٹیسٹ اور فوٹو گرمیٹرک ٹیسٹ کی رپورٹ کا انتظار ملزم کے باقی دوستوں سے بھی تفتیش جاری آرگنائز ٹرائم یونٹ ہیڈکوارٹرز ٹانشپ میں مالے مسئولہ واپس کرنے کی تقریب ڈیفنس میں ڈاکو سے برامت ہونے والے اٹھارہ لاکھ روپے مالے قوید اگباہ کے سپرد ڈی آئی جی آرگنائز ٹرائم یونٹ کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت علی ملک نے مالے مسئولہ کا تقسیم کیا دوہر کی چھے تھانوں کی انچارج انویسٹیگیشن تبدیل سب انسپیکٹر منیر احمد انچارج انویسٹیگیشن تھانا اکپری گیٹ تائرات سب انسپیکٹر راشد کاش کور روز انویسٹیگیشن ہیڈکوارٹرز تباتلہ سب انسپیکٹر شمس تبدیز انچارج انویسٹیگیشن تھانا گڑی شاہو مقر کم عمر اور بغیر لائسنس ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن تیز سولہ روز میں 6245 مقدمات درج سیکڑوں گاڑیاں تھانوں میں بند کر دی گئیں سی ٹی او مستنصر پیروز نے کہا والدین اپنے بچوں کے مستقبل کے خود ذمہ دار ہیں ایل ڈی اے کا زیلی ادارہ ٹیپا خاتین کے لیے غیر محفوظ خواتین افسران نے ڈائریکٹر ایڈمن ٹیپا کے خلاف حراسانی کے درخواستے دی ٹیپا افسران کی معاملہ ختم کرانے کے لیے خاتون اوفیسر سے صلاح کی کوشش سینٹرل موڈل سکول کی امارت کی مرمت کامیشن نگران حکومت نے سکول کی مرمت کے لیے فنڈز جاری کر دیئے چودہ کروڑ چھاسی لاکھ روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ منظور گورنمنٹ پائلٹ سکول وحدہ تروٹ کے لیے فنڈز کی دھی درخواست تداوزات مافیا کے خلاف ایم سی ایل کا گھیرہ تنگ حال روڈ پر غیر قانونی طور پر قائم سارٹ سے زائد پختہ تھڑے مصمار دو دکانیں کرا دیں آپریشن کی قیادت میٹرپولیٹن آفیسر اقبال خان نے کی وولٹن کنٹونمنٹ بورڈ کے نئے سی ای او سید سبتین شاہ بھی متحرک غازی روڈ پر تداوزات کی سکتوں آئی جی پنجاب شہدہ کے اہل خانہ کی ویل فیر کے لیے متحرک شہید کانسٹیبل محمد ارپان کے اہل خانہ کو ایک کرو پینکس لاکھ روپے مالیت کا گھر دے دیا کہا پنجاب پولیس اپنے بہادر فرزن کی قانی کو کبھی فراموش نہیں کرے گی سپیرئر کالیج وابڈا ٹاؤن گرلز کیمپس کے سرے احتوام طالبہ کے لیے ولکم پارٹی ایسنل ڈائریکٹر سپیرئر محمد شاہد اور پرنسپل سپیرئر کالیج رائی ونڈ اکیل احمد کی خصوصی شرکت تاریباتی موپس ٹیبلوز پیش کر کے خوب دار سمیٹی